آج پردھان منتری جی کی وجہ سے ہی دیش ہی نہیں دنیا میں اگر بھارت کا مان سمان بھارتیوں کا رتبہ اگر بڑا ہے تو یہ پردھان منتری جی کی دین ہے آج پردھان منتری جی کی وجہ سے ہی مہیلاؤں کا سمان سرکشت ہوا ہے سوچالے بنا کر ان کے سواس کی چنطہ کی گئی ہے اجولہ یوشنا دے کر جتنے بھی بزرگ ہیں ان کو آرثی کٹنا ہی نہ ہو سواسلاب لینے میں آیوشمان یوشنا کے مادھیم سے ان کا بھی دھیان رکھا گیا ہے یہ وہی سرکار ہے جو پچھلے دس سالوں میں اپنے دوارہ کیے گئے کاریوں کے بارے میں جانی جاتی ہے انفرسکچرل ڈیولپمنٹ کے بارے میں جانی جاتی ہے ریلوے کنیکٹیوٹی کو لے کر جانی جاتی ہے وندے بھارت یوشنا کے بارے میں جانی جاتی ہے دیش کی ارث ویبستہ کے بارے میں جانی جاتی ہے اس سے پہلے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ کون سے پائیدان پر بھارت کی عرض ویبستہ ہے پچھلے دس سالوں میں پانچ میں اور اگلے پانچ سال میں تیسرے نمبر پر لے کے جانے کا جو لکش ہے یہ وہ بنیادی وکاس ہمارے دیش ہمارے پردیش میں ہوا ہے جس کی اندیکھی لمبے سمیں سے کی گئی تھی آج ہماری سرکار جہاں وکاس کے لیے جانی جاتی ہے وہیں اس کے پہلے کی بھی سرکاریں دیکھ لیں یو پی اے کی سرکار تھی دوہزار چار سے اگر ہم لوگ بہت پہلے نہیں بھی جائیں یو پی اے کی سرکار کو ہی اگر ہم لوگ دیکھیں تو دوہزار چار سے تھی کس کے لیے جانی جاتی تھی توجی کے لیے کولگیٹ کے لیے تمام طریقے کے گھوٹالوں کے لیے آج اس سرکار میں کم سے کم گھوٹالا نہیں اس سرکار میں کم سے کم کہیں دنگے نہیں یہ بھی اپنے میں ایک بہت بڑی اپلبدی ہے اور جو لوگ یہ ساری باتیں کرتے ہیں لوگ تنتر کی ہتیاپ برشتا چار پلانا ڈگگانا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سمیں سمیں پر رہ کر دیش کو بیہار کو پچھڑا بنائے رکھنے میں مہتوپون یوگدان دیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دیش میں آپادکار لگانے کا بھی کام کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے رہتے ہوئے دیش میں بڑے سے بڑے دنگے ہوئے آتنگ کی تک ہمارے گھروں کے اندر گھوس کر ہمارے لوگوں کو مارنے میں کامیاب رہے تو ایسے میں ایک ایسا پردھان منتری جو سیماوں کو بھی سرکشت رکھتا ہے دیشواسیوں کو بھی سرکشت رکھتا ہے ان کے خلاف کہنے کے لئے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تب آپ یہ ساری باتیں کرتے ہیں آؤ بنائیں نیا بیہار یوہ بیہار چلو چلے یوہ بیہاری کے ساتھ